حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کی کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفت عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی کا شکار کر دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ جس گھر میں سورہ بکرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ روزے قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر آئے گا سورہ بکرہ اور سورہ آل عمران دو چمکتی ہوئی روشن صورتوں کو پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی گویا کہ وہ دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں یا پرندوں کے غول ہیں جو صفے باندے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث و مباعثہ کریں گے سورہ بکرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کر لینا باعث برکت اور اسے ترک کر دینا باعث حسرت ہے اور جادوگار اسے حاصل نہیں کر سکتے